اچھا ڈاکٹر صاحب سے میں ایک اور سوال کرنا چاہوں گا کہ آج کل لوگ انیمپلائیمنٹ کو اور جوب لیسنس کو ایک ہی چیز سمجھ لیتے ہیں کہ نوکری اور ملازمت یا پھر روزگار کمانا ان دونوں کو ایک ہی سمجھ لیتے ہیں تو اس کے درمیان کوئی ڈیفرنس ہے یا جب بھی ایمپلائیمنٹ کی بات ہوتی ہے تو زیادہ تر حکومت کی طرف سے یا ہر طرف سے یہ یار ہوتا ہے کہ زیادہ زیادہ جوبز کیریئٹ کی جائیں گی تو اس میں کیا فرق ہے وہ میں پوچھ زیادہ گہرائی کی ضرورت ہے بات یہ ہے کہ ہم لوگ سب اس وقت ایک کیپٹلس نظام کے اندر ہیں اور کیپٹلس نظام کا ایک یہ خاصہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی ذہن سازی کرتا ہے ذہن سازی یہ کرتا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ ایک کموڈیٹی ہے جس کو فروخت کیا جا سکتا ہے اور خریدا جا سکتا ہے جس میں سے انسان بھی ایسی ہی ایک چیز ہے جس کو فروخت کیا جا سکتا ہے جس کو خریدا بھی جا سکتا ہے اور یہ ذہن سازی بہت ضروری ہے کیونکہ کیپٹلس نظام جو ہے وہ ہر چیز کو پیسہ بنانے کا ایک ذریعہ بنانا چاہتا ہے اگر ہمارے پاس ایک بہت خوبصورت جنگل ہے تو اب کیپٹل نظام یہ سکھلاتا ہے کہ یہ جو ہے یہ لکڑیوں کا ایک امبار ہے اور اس کے ذریعے سے فرنیچر بنانا چاہیے اور یہ کہ یہ ایک حیرت انگیز موجزہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے یہ کہیں پہنی آتا ہے اسی طرح سے دنیا کی ساری چیزیں چاہے مچھلیاں ہوں چاہے چرند پرند ہوں چاہے ہوا ہو چاہے پانی ہو یہ سب چیزیں ایک قابل فرخت چیز ہیں اور اس سے اگر پیسہ بنا سکتے ہیں تو یہ مفید ہے اور پیسہ نہیں بنا سکتے ہیں تو یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں اسی طرح سے ہر سٹوڈنٹ ہم سے یہی سوال پوچھتا ہے کہ میں کون سی لائن پر چہر ہوں تاکہ مجھے سب سے اچھی نوکری ملے جس میں سب سے زیادہ پیسہ بنائے گویا کہ اس نے دو باتیں اس میں سمجھ لی کہ زندگی کا مقصد پیسہ بنانا ہے اور انسان کی قیمت وہ ہے کہ وہ کتنا پیسہ بنا سکتا ہے وہ بہت ہی بائید ہیں اسلام سے اسلام کی تعلیمات سے اسلام ہمیں یہ سکتا ہے کہ ایک انسان کو ساری دنیا کا سونہ نہیں خرید سکتا ہے تو ہم قابل فرخت نہیں ہیں تو یہ یعنی اب اچمبے میں ڈال دیتا ہے لوگوں کو کہ اچھا یعنی جاب کرنا زندگی کا مقصد نہیں ہے وہ کہیں گے کہ پھر ہم کھانا کیسے کھائیں گے اور کھانا کھانا تو ضروری ہے اور رزق حلال تو عین عبادت ہے اور اللہ اور بلہ تو دراصل یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک ذہنیت ہے جو کہ مارکٹس کے حاوی ہو جانے کی وجہ سے سب دلوں میں پیدا ہو گئی ہیں اور اسی وجہ سے حدیث میں آیا ہے کہ جو بازار ہے وہ دنیا کے سب سے بہترین جگہ ہے مسجد جو ہے وہ دنیا کے سب سے بہترین جگہ ہے تو یہ کہ ہم لوگ سب اب اس ذہنیت کے شکار ہو گئے ہیں اس سے کیسے اپنے آپ کو نجات جلائے کہ انسان جو ہے وہ ساری دنیا کے پیسے سے زیادہ قیمتی ہے اگر انسان نے اپنا ایک گھنٹہ بیچ کے اور ایک لاکھ روپیہ کما لیا تو اس نے نقصان کا سودہ کیا کیونکہ ایک گھنٹے کی قیمت جو ہے وہ ساری دنیا کا سونہ ادا نہیں کر سکتا ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ ان کو ایک رومی گورنن نے پیشکش کی کہ آپ جو ہیں وہ میری آرمی میں آ جائیں اور میرے دین پہ آ جائیں تو میں آپ کو اپنی حکومت میں شریک کر لوں گا اور اپنی بیٹی سے شادی کروا دوں گا بہت بڑی بڑی لالچیں دیں تو انہوں نے فرمایا کہ اگر تم مجھے ساری دنیا کا خزانہ میرے سامنے رکھ دو اور کہو کہ ایک پلک جھپکنے کے لیے میں اپنے دین سے نکل جاؤں اور پلک جھپکنے کے بعد واپس آ جاؤں تو یہ بھی مجھے نہیں قبول ہوگا تو ان کی زندگی کا ایک پلک جھپکنے کی ساعت بھی ساری دنیا کا سونہ نہیں خرید سکتی تھی جب ہم کو انسان کی قیمت کا اندازہ ہوگا کہ وہ اشرف المخلوقات ہے اور یہ کہ ایک انسان کی زندگی جو ہے وہ سات عرب لوگوں کے بھی زندگی اس کی قیمت نہیں ادا کر سکتی تو پھر ہم کو اس بات پہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ آخر انسان اتنا قیمتی کیوں ہے تو وہ ایسا ہی قیمتی نہیں ہے اگر وہ انسان اپنی قیمت خود ہی متعین کرتا ہے اگر ہم اپنے آپ کو قابل فروخت مال سمجھتے ہیں اور ہم بازار میں منڈی میں بک سکتے ہیں تو پھر ہم نے اپنی قیمت خود ہی تیہ کی ہے کہ ہم ایک لاکھ کی نوکری کے لیے بک سکتے ہیں تو ہم ایک لاکھ کی قیمت ہے اور جو آدمی اپنی قیمت کو پہچان لے کے وہ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے اور ہر انسان کے اندر اللہ تعالی نے یہ صلاحیت رکھی کہ ساری دنیا کو بدل دے اور اس صلاحیت کو اگر وہ پیدا کرنے میں لگے اور اشرف المخلوقات بن کے دکھلائے بجائے اس کے کہ اسفلہ سافلین بنے تو یہ دونوں چیزیں انسان کے اندر موجود ہیں اور انسان اپنی زندگی کے قیمت کا خود تعین کر سکتا ہے تو اس کے اندر اگر وہ صلاحیت وہ جوہر جوہر انسان کے اندر رکھے میں وہ ان کے اوپر محنت کرے گا ان کی افضائش ہوگی تو وہ ایسا بن جائے گا کہ اس کی جڑیں تو زمین پہ ہیں مگر اس کی شاخیں جو ہیں وہ آسمانوں پہ پھیر لیویں ہوں گی اور پھر اس کو واقعی ساری دنیا کا سونا نہیں خرید سکے گا مگر اگر ہم نے ان صلاحیت کی افضائش نہیں کی ایک بیج جو ہے جو کہ درخت کبھی نہیں بنی تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر وہ بیج نے اپنی اس کے اندر جو پوٹنشل ہے اس کے اندر جو صلاحیت اور استعداد ہے وہ اس کو حاصل کر لیا تو پھر وہ کڑوڑوں بیجیوں پر فاقیت حاصل کر سکتی ہے تو اس طرح سے یہ جو ہم نے اپنی زندگی کا مقصد سمجھ رکھا ہے کہ پیسہ بنانا یہی سب سے بڑا زہر ہے جو اس وقت معاشرے میں پھیلا ہوا ہے مسیحہ پہلے ہیں مسیحہ پہلے ہیں